موسیقی ناظرین صدایہ ہند اردو میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں امتیاز اللہ خان کاسپی ڈی جہلی علامین اسکول کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر علامین ایڈوکیشنل سوسیٹی کے چہرمین عمر اسمال خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ محمد عبداللہ شریف اسکول کو اپنی گوت لینے کے بعد اسکول کافی ترقی کر رہی ہے اور یہاں کا ماحول تعلیمی نظام اسائیتزہ کے محنت محمد عبداللہ شریف کی بیلوز خدمات کو دیکھ کر عمر اسمال خان نے کہا کہ یہاں بہت جلدے ایک سمارٹ بوٹ لگوائے جائے گا اور آرٹس اور کامرس پیو کالج بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی ناظرین ایسے میں بچوں کے والدین کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اسی بچوں سے ترقی کرتے ہوئے آسارے چار سو بچے زیر تعلیم ہیں اسی طرح پڑھنے والوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہوا ترقی بھی اسی طرح ملے گی اس لئے والدین اور طلبہ اس اسکول سے متاثر ہوں تعلیمت تربیت اور ترقی کے میدان میں اپنے نام روشن کریں یہ سکول جو ہے ماشاءاللہ جب ہم آئے تھے ہم جو دو سال پہلے دو سال کے بہت زیادہ پرخ ہے ایسا نہیں کہ بہت گنبا ٹائم میں لمرہ سب رہا ہے دو سال میں اسکول میں اکنے چینڈیز آئے ہیں جب ہم انٹر رہے ہیں وہ گیٹ کے حالت تھی وہ دیوال کے حالت وہ انٹرنس پھر یہاں کچھرا پڑھا ہوا ایک رومیدر اور یہاں جو محول تھا جو سٹاف کا جو تی موٹیویٹیڈ تھے اور ایسے ہی چاہ رہا تھا تو یہ گن برہبر نہیں تھا یہ بڑے اکھرہ بھالت میں تھی لیکن آج کا جو محول ہے بلکل اس کا اُلٹھا ہی اوپوزٹ ہے یہاں ایک موٹیویٹیڈ ہو گئے سٹاف کہ کشی ہے اور ایک اوپید ہے کہ اچھا کام ہوئے گا اور یہاں پہ جو عریبوں کو جو ریشن بٹ دیا جا رہا ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ سب سے اچھا ساتھا کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کلائے کسی جاندار کو یہ بھی ذرہ ہو رہا ہے یہ بچے کپڑے پہنے کے آئیں جو سکاپ ہیں جو بچے ہمارے شوز پہنے ہیں یہ سب جو ہے ہماری یہاں کی جو ٹیم ہے اوپداللہ شریف صاحب اور ان کے دوستوں کی محنت ہے یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس علاقے میں اتنا اچھا کام جلو کر رہے ہیں جیسے ہم یہ روڈ میں آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ راستہ جو ہمیں تاہی کر کے آئے تینڈی روڈ سے پورا راستہ جو ہے باری کھلی کچھرا جیوان دیوارے جو ہیں بالکل سالوں سے پینٹ نہیں کی ہوئے اور ایسا یہ بیویمنٹ نہیں ہے چلنے کے راستہ نہیں ہے لیکن جب سکول چندر آ جائیں تو ٹوٹلی ماہول بہتر ہے اکتا مالک ہے ماہول پھر باہر جائیں گے تو آپ کو دیکھیں آکھے یہ ٹوٹل سلم ایریا ہے یہ سلم میں اتنا چاہ کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے سامنے جیسے بتا ہے کہ اتنا گندی دیوار تھی اور پورا کچھرا ادھر لوگ داتے تھے اب جو کتنی بیٹفل دیوار ہوئی ہے یہ بیلڈنگ کی بھی جو ہے جو کام ہوا ہے ایک ایک کام جو ہوا ہے یاد بھی نہیں ہے اتنا کام ہوا ہے اسکول میں ماشاءاللہ جو آپ ہم بیٹھے ہیں اور جو ہم دو سال پہلے دیکھے تھے اسے بڑے بہت 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 چینج رہو یہ پورا جتنا بھی کام ہوا ہے ماشاءاللہ یہ اُبیداللہ شریف صاحب کے وجہ سے بھائے ہر جگہ ہم کو کوئی ایسا آتنی بھی جائے ایسی ٹیم بن جائے ایک لوکل ٹیم بن جائے جو مین ہیڈ آف کی سوسائیٹی کو سپورٹ کرے تو ہمارا کام آسان ہوتا ہے یہاں پہ جو موٹیویٹر ہیں لیڈر ہیں ارگنائزر ہیں وہ ماشاءاللہ اُبیداللہ شریف صاحب ہیں اور سمجھو کہ حالانکہ یہ کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں اور وہ دنچے مقام رکھتے ہیں پھر بھی قریبوں کے بیچ میں گراس روٹس میں کام کرنا اتنا بیٹھنا یہ لوگوں کو ریشن دیکھو جن خوش ہونا یہ بہت بڑی بات ہے یہ میک ہلسان کی نشانی ہے لکھ رحمد صریف صاحب جو ہوسیا انڈسٹرڈ اینجیرین کرسٹ کے صدر ہے ہوسیا میں ہمارے پاس دو اینجیرین کالیج ہیں ایک پولی ٹیکنک ایک ای ٹی آئی ایک پیو سی کالیج ہے اور انشاءاللہ آپ جو ہے اور بھی رحمد راگرم میں بی بی اے بی سی اے نیرے پاس پیشیل ہو گئے یہ سب اداروں کے یہ صدر ہیں وہ سائلیٹ ورکر ہیں بڑے مددگار ہیں جیسے ان کے والد صاحب بہت زیادہ کانٹریبیو کرتے تھے بڑا ان کے والد صاحب مجھے سفر کرنے کا موقع ہوا ہے تو میں دیکھا ہوں کہ کس امداز سے وہ کانٹریبیوشن دے رہے تھے ہمیشہ میرے والد سے سپورٹ کرتے تھے یہ امداز صرح صاحب کا بھی ہے ہم کوئی بھی کام کریں ہم سپورٹ ملتا ہے اور ایک ہمیشہ ایک گرین سگنل ہے کوئی بھی کام پوزیٹیو کام کی یہ جو بچے جو بھی ہاں بکس بکس ملیتے ہیں یونیو فارمز ہیں شوز اور انشاءاللہ اب جو گورمنٹ سے کھانا ہمیں شروع ہوئے گا یہاں پہ اور جو بھی بلیچر ہے یہ سب جو ہے ہماری صرح صاحب اور عبداللہ شریف صاحب کے محنت سے یہاں بچوں کو بچوں کو بچوں کو آج میرے ساتھ جو ٹیم آئی ہے اس میں علمین سکالشپ کمیٹی کے پریسیڈنٹ نمزید علی صاحب ہیں اس کے سیکرٹری ستاکرولہ صاحب ہیں علمین کے جائنٹ سیکرٹری جو پر جگہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں گوشتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی تاکہ بلا عبدالل گئی بار آئے میرے آنے سے پہلے بھی گئی بار آئے اور یہ بلیڈنگ کے جو جب بھی کنسٹرکشن ہو رہا تھا ان کا ایڈوائز دیئے گیڈنس دیئے اور ایک ان کا جو ایکسپیننس ہے یہاں شیئر کیے تو انہوں بھی ہمارے آج شامل ہیں اکرم صاحب یہ کنٹریکٹر ہیں جو اتنیشی بیڈنگ بنائے اور ہمارا الیمین میں بھی تسرے کام کیے ہسکوٹے میں بھی کام کیے فاروزی کالج میں بھی کام کیے ان کا بھی میں اس موقع پہ شکریہ سکر گزار دلتوں شکریہ کر دلتوں اور انہوں کی جو ستاف ہے ماشاءاللہ جو بھی جو سپل ہیں وہی دوسرا میڈم ہیں تو جو بھی ستاف ہے کہ انہوں بھی لے لینا مناسبی ہے اور ہنمان تافہ ہے کہ پورا کام کرتے ہیں یہ لوگ گورنمنٹ آپ نے کرتے ہیں اب ان کو گرانٹی نیڈ ڈیوڈا ہے گورنمنٹ سے اچھے سارویز آئیں گے شاہدہ تو یہ سب ان کو بھی بینیفیٹ ہی دارے کو بھی بینیفیٹ ہے اور ان کی گرانٹی نیڈک ہونے کے وجہ سے گورنمنٹ سے یہاں لنچ بھی آئے گا بچوں کی لئے بچے ہیں مانتظر تین بھی مرد بچے جنگ سے بڑے نیک بچے نہیں اور بھی نہیں بہت کام کے لئے کانٹریبٹ کرنے ہمیشہ یہ اویدلوہ شریف صاحب جو اچھے تعلق ہیں اس کے وجہ سے جو بھی کانٹریبویشن ہے ملتا رہے گا بہت کیے ہیں اور آگے بھی انشال لاغ کرتے رہیں گے اس موقع پہ آپ سب لوگ ان کے لئے بھی دعا کریں ان کو جزا خیر دے ان سب کو سہت اندرس دے ہمارے علیمین کے سیکریٹری زبیر انور صاحب جو ایک بزنسمن ہے وہ بزنس بھی سمالتے ہیں وہ ان کا خاندانی بزنس ہے سعودیر سعود صاحب کا بزنس ہے اس کے علاوہ بھی ہاں بھی آکے جو بھی علیمین میں ٹائم دے رہے ہیں خاص کر فائنس پہ زیادہ ان کی توجہ ہے اس لئے کہ جب تک فائنس ہے اور ایمانداری ہے اور کچھ بھی پیسوں میں ادھر ادھر نہیں ہے تو ادھارہ اچھا چلتا ہے یہ ان کی خاصیت ہے رود اچھے انداز سے فائنس ویٹین کرتے جا رہے ہیں اور جو بھی یہ کام ہو رہا ہے لاکہ روپاہ کا کام ہو رہا ہے یہاں تقریباً اکتیس لاتھ روپاہ کا کام ہوا ہے حاصل میں پچاس لاتھ کا کام ہو رہا ہے یہ کڑوڑو روپاہ کا کام جو ہو رہا ہے یہ سب ان کی جو محنت ہے جو امیلیزن سکل سے اسی کی وجہ ہے تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور جو بھی ان کے پروڑم سے وہ حل بہتا ہے انشاءاللہ ابھی ان سیکریٹری صاحب بتائے کہ ہمارے طرف سے سوسائیٹی کی طرف سے یا ایک سمارٹ بورڈ یہاں رامس کرتے ہیں انشاءاللہ ایک سمارٹ بورڈ سمارٹ بورڈ انسٹال کریں سمارٹ بورڈ بنا کے دیں گے اور یہ سب ہونے کے باگ جو اب جو اب جو ہوا ہی بارٹنس کا ہے ریزرٹس اچھے منا کچھ بھی آؤ یہ سکول چل رہا ہے ریزرٹس نہیں اچھی ریزرٹس منا تمہیں ریشن لے پو جاتے گی یونیفرام لے پو جاتے گی اپس لے جاتے گی اگر ریزرٹس اچھے نہیں آئے بچے دنت میں آکے پاس نہیں ہوئے اچھے مارک سے پاس نہیں ہوئے تو ہماری محنت بڑی بکار ہوگی اب جتے بھی علمین سکول ہیں وہ آپس میں کامپیٹ کر رہے ہیں اور سب جگہ اچھے ریزرٹس آ رہے ہیں یہ آپ اچھے ریزرٹس آ رہے ہیں تو یہ سیٹرل بینلور میں ہے تو آپ کچھ بھی کسی کو کیا بھی تاریخ کر لے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ ریزرٹس نہیں لائیں گے سب آپ سے بہت ناراض ہوئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ستب تیچرز جو اس کے پاس ابھی ٹائم ہے محنت کریں اور سلسی میں ہندرد پرسن نظر دائیں اور جتنے ہو سکتے بچوں کو پس کلاس پاس کرنے کی کوشش کریں ایسی چنکٹنا کے سکول میں ہمارے فنکشن میں ہمیں آناؤنس کیا کہ جو بچے ہاں پس کلاس پاس ہوگی پس کلاس سکول میں جو بچی پس آئے گی وہ بچی کو ہم اپنی اس کی چوائس کی رامنگرم دسٹرک میں کوئی بھی پیو سی کاللج میں ہم پری پڑھائیں گے یہ اس کا میوادہ کیا تھا تو ایک بچی فرس پی آئے گا فرس پی آئے گا اور بچی جو ہے ہوسیہ پیو سی کاللج نے چنا تو بچی کو امپنی پہ مشن دیا تو ایک بار میں سے رامنگرم میں کاللج میں راونس پہ تھا تو پیو سی کاللج کے کلاس پرون کے اندر جانے بہت آئے گا وہاں اردو پی ریٹ چیز رہی تھی تو وہ سب کے بکس لکھے رہے تھے تو بچی کی بک اٹھا کے دکھا تو اردو جو ہے اتنا اچھا لکھی تھی ماشاءاللہ ہو جیسا اردو پریس میں سالار میں وغیرہ جو پرنٹ ہوگا آتا ہے وہیسا تھا اکتما پیٹر تو بک اٹھا کے سب بچوں کو دکھایا دوسرے بچی بچی بھی ریٹنگ کا بھی کمپٹیشن ہونا ہے جو رہی ہے تو اس بار ابو بچی کے بجیے سے آج ہم پولار میں ایت اور نائیت کو ہمارا بڑا پروگرام میں سیونٹی فائن سکولز پولار ڈسٹرکٹ اور افضل باز الگیر مالور بندہ سب اس کے بچے ادھر ہاتیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہنگ ریٹنگ کا بھی کمپٹیشن رکھیں سکالا دوسرے بھی پروگرام میں تو جو بچے ہن پر پڑھ رہے ہیں ہنے دیوکیشن کے ساتھ ایک اچھی ہنڈ ریٹنگ بھی ہو ایک اچھے لیخے تو جب ایک اچھا پتہ آتا ہے اچھی ہنڈ ریٹنگ کے ساتھ بندے سے پہلے ہمیں مالوں ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والے کا ایک پوٹیشن ہے کچھ ایلیسا دارد ہی پہلے شکر پہلے ہنڈ ریٹنگ کے جو ہنڈ ریٹنگ چل رہے ہیں یہ غریب بچوں کے لئے یہ مدل کلاس غریب بچے ہی ہمارے دورہ میں پڑھتے ہیں تو جیسے آپ مت سمجھو کہ آپ ہی غریب ہیں اور آپ ہی کے بچے پڑھ رہے ہیں آپ ہی تو تحقیق ایسا نہیں ہے ہمارے ہمارے جتنے کی علیمین کے لئے ہیں ایسے بچے پڑھ رہے ہیں تیکن اچھا پڑھ رہے ہیں اور اچھے مارچ لے رہے ہیں اور خاص کر گرلز جو ہے بوائس اچھا پڑھ رہے ہیں اور رانگز پی لے رہے ہیں تو گرلز ہی لے رہے ہیں تو آپ لوگ بچوں کو بھیجیں ذرا تقریب ہو کچھ بھی ہو مگر attendance compulsory بچوں کو سبوئی بھیجیں اور کسی حالت سے ادھر بھیجیں اور پڑھیں بھیجیں اور ریزرز اچھا لائیں فوچر اچھا ہے اگر بچے تین پڑھ لے پیو سی پڑھ لے کچھ کمپویٹر نولیج آ جائے تو اس کے بات ڈگری کو بھی چلی جائے تو انشاء تھا ہنٹا فوچر جیسے آپ تقریب میں اٹھائیں وہ نہیں اٹھائیں گے ہنٹا فوچر اچھا لائے گا یا پوشش کریں چیزے میں بیٹھتا ہوں علمین سکولرشپ میں ہر دن ہی سے بچے آتے ہیں ہری باتیں تقریب میں آتے ہیں اور کام ہوتا ہے دو ایک لاسٹا فوچر ایک بات بتا ہوں کل ایک تھوڑ دن پھلے ایک ساپ آئے اور انہوں بتائے کہ ان کے سترہ بھائی بین سیونٹین سترہ بچے تیکھر میں اور ماشاءاللہ پورے بھی پڑھنے گئے ابھی ایک بچی آئیتے سکولرشپ میں میں کبھی آتے نہیں کرتے وہ پٹیکلر میں میں آئے تو ایک عورت آئی اور بتائے کہ میرے دس بچے نہیں جب میں دس دس بچے میں رہنننٹ تھی میرے شہر مجھے چھوڑ گئی چھلے گئے اور اب بچوں وہ پڑھا رہی ہیں اب میں فروٹ کاٹ کے روٹ پرے لڑی میں نقل پڑھا رہی ہیں تو والد صاحب اسی ٹائم پہ بتائے کہ یہ پورے دل بچے ہیں ہماری زمیداری ہے ہم پڑھائیں گے تو پڑھائیں گے سمجھو تین چار سال تو والد نے انتخال بھی ہو گیا لیکن ابھی وہ ذمہ داری مہتوری کر رہے ہیں تو جتے بھی وعدہ کی ابا دس بچے پڑھائیں گے تو ایک لاؤ علمین میں لاؤ فنیش کر لی ہے ایک بی بی اے فنیش کر لی ہے اب ایک بچی لاؤ دستی کالج میں بی اے میں سے پڑھ رہتی وہ فرانسٹروں کے ہم علمین لاؤ پر جا رہی ہیں کل وہ بچی ان کے پیرنٹس ایک بچی کو ہم کام پہ رکھیں گے تو دستوں کو بھی ہم سمال رہے ہیں انشاءاللہ جو ابا آدھات وعدہ کرے وہ ملکورہ کرتا ہوں تو سرجو آپ لوگوں جو ہے بہتر بہترین ہیں کہ ابھی بہتر ہے کہ آپ بچیوں کو رگلر سکول پر بھیجیں اور یہ بہت اچھی team ہے جو ماشاءاللہ ویدللہ صاحب ہی ہیں یہ team بنی ہے اور میں چھاہتا ہوں کہ فیوچر میں ادھر پیو سی کالج بھی خائم جیسا تین پڑے اور بچے دوسری جگہ جائیں ایک دو تین کلاسلوم بنا کے آرٹس اور کامرس کی ایک پیو سی کالج ہمیں ادھر ہی خائم کریں گے تاکہ یہ بچوں کو کنٹیل کی بھی تو اسی راتے ایک بات سکل کرتا ہوں بات رضاونا رحمت اللہ شکریہ سیر